کانچ کے برطن میں چائے پینے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اوندے مو سونے سے بڑاپا جلدی آتا ہے مٹی کے برطن میں پانی پینے سے عمر بڑھتی ہے اگر پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہو تو دودھ میں پانی اور نمک ملا کر پیا کرو شام کے وقت ٹی وی دیکھنے سے رزق میں تنگی آتی ہے چمیلی کے پھول کا چھلہ بنا کر دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا کرو بہت جلد دولت مند بن جاؤ گے کبھی کبھی کچھرے مونگرے چپانے سے عورتوں میں بانجپن کی بیماری نہیں آتی پیاز کی خوشبو سونگنے سے دل مضبوط ہوتا ہے صبح کے وقت گندم کے کچھے دانے چپایا کرو شرمگا کے بار جلدی صاف کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے کنگی پر لیمون کا رس لگا کر کنگی کرنے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں مو پر لگانے والا لوشن ناخنوں پر لگانے سے ناخن مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں لیمون کے پھولوں کی خوشبو سونگنے سے بال جلدی صفید نہیں ہوتے شبنم کے پھولوں کی خوشبو سونگنے سے کینسن کی بیماری دور ہوتی ہے اگر کسی پر جادو ٹونا اثر کرے تو بیری کے پتوں کو پانی میں بال کر اس پانی سے غسل کرنے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے اگر سکون کی نیند نہ آتی ہو تو امرود کے پتوں کی چائے بنا کر پینے سے سکون کی نیند آتی ہے اگر بخار نہ اتر رہا ہو تو کیلے کے پتوں کو بال کر اس پانی کو پینے سے بخار اتر جاتا ہے کیلے کے پتوں کو بال کر اس پانی سے بال دھونے سے بال لمبے ہوتے ہیں بیری کے پتوں کو کپڑوں میں رکھ دیں تو اس میں کبھی بھی کیڑا نہیں لگتا سر پر بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا لیپ لگانے سے بال دنوں میں گھنے لمبے چمکدار اور ملائم ہوتے ہیں جو بندہ تیز چلے گا وہ ذہین ہوگا جو زیادہ پیے گا وہ طاقتور ہوگا جو بندہ زیادہ بولے گا وہ کم اکل ہوگا جو زیادہ کھائے گا وہ سست ہوگا جو بندہ زیادہ سوچے گا وہ اکل مند ہوگا جو زیادہ لکھے گا وہ مہنتی ہوگا گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھا کرو غریبی نہیں آئے گی گھر میں رات کی رانی کا پودہ ہو تو رزق آتا ہے دن میں دو بار فقیر گھر پر آئے تو دولت آتی ہے ہمسائی کا بچہ گھر پر آئے تو دولت کی نشانی ہے